اسلام علیکم کلاس نائن کیا حال چال ہے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 28 اور 29 ہمارے انوان ہیں ریڈ کلف ایوارڈ صبح آزادی ریڈ کلف پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد کمیشن قائم کیا جس میں حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس دین محمد جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہرچند مہاجن اور جسٹس تیجہ سنگھ نے تھے یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے اب بات آگئی بچوں ریڈ کلف نے جو ایوارڈ تھا جو نمائندگی دی تھی وہ پاکستان اور بھارت کے ججوں کو دی تھی تاکہ وہ اس میں شامل ہو سکیں بنگال کی حد بندی کے لیے جسٹس ابو صالح محمد اکرام اور ایس اے رحمان جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکرجی تھے تقسیم کے وقت وائس رائے اور ان کے عملے نے کانگرس سے گھٹ چوڑ کر حد بندی کا فیصلہ کر لیا یہ بچوں وہ فیصلہ تھا جب پاکستان اور ہندوستان کی حصے میں جو جو علاقے آنے تھے انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے وہاں کے جتنے بھی جسٹس تھے یعنی کہ جج تھے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور حد بندی کا فیصلہ کیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا یعنی وہ ان کا کوئی کام نہیں تھا انہوں نے صرف اور صرف دستخط کرنا تھا اور اسی لیے انہوں نے کیا کیا اس کو استعمال کیا تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی بنگال کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت کو دے دیئے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج بیاز اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا اب کیا وہ پورا پنجاب جو تھا وہ پاکستان کی حصے بیانہ تھا لیکن یہاں پہ ہندووں نے چالاکی کر کے ریڈ کلف کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ کافی زیادہ علاقہ جو تھا پنجاب کا وہ اپنے ہی نام کروا لیا اس میں جو ہماری دریائیں 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 ہے جس کی وجہ سے پنجاب مشہور ہے کہ پنجاب پنجاب کا مطلب ہوتا ہے پنجاب یعنی پانچ دریائوں کی سرزمین اس میں سے ستلج بیاز اور راوی کے پانی سے پاکستان کو محروم کر دیا جس کا مسئلہ ابھی تک بچو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا اب کشمیر کے عوام جو تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں شامل ہو مگر ہندوستان نے گھڑ جوڑ کر کے کیا کیا کہ کشمیر کو بھی اپنی حصے میں شامل کروا لیا گوردرا سپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنا اور جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تب ہی انہوں نے کشمیر پر فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا تھا اسی طرح اب کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا جو آج تک حل نہیں ہو سکا ریڈ کلف کی ناکس منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی مسائل سے دو چار ہونا پڑا بچو یہ جو مسائل جو اس دن پیدا ہوئے تھے وہ آج تک چل رہے ہیں نیکس ٹاپک ہے ہمارا صبح آزادی آزادی کا تصور قوموں کی زندگی میں بڑی احمیت رکھتا ہے یعنی انسان جب غلام ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آزادی ہوتی کیا ہے ہم سب اللہ کا شکر ہے کہ آزاد ہیں اور آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں اس لئے ہمیں کوئی کے معنی نہیں سمجھ جاتے لیکن اس وقت جب ہندوستان میں مسلمان تنگ دستی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے تب وہ نہیں بہت اس کی احمیت کا پتہ تھا اسی طرح جیسے ہم چودہ آگست کو آزادی ڈے مناتے ہیں اسی طریقے سے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو اور اس دن بچوں رمضان المبارک کی ستائیسویں ستائیسویں شب اور دن آپ کہہ لیں ستائیسویں رات اور صبح دونوں شامل ہیں اور رمضان المبارک کو پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبرا قائد اعظم محمد علی جینا جو ہمارے بہت بڑے رہنما تھے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے شکریہ بچوں آپ نے اس کا کام بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے